یہ کہانی ہے ڈاغ اوزی کی جو ایک فیملی کے ساتھ رہتا ہے جس فیملی میں ایک چھوٹی بچی پاولا بھی ہے پاولا اور اوزی ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے اسی لیے ان کے درمیان دوستی بہت ہی زیادہ تھی وہ ہر شرارت مل کر گئتے تھے اور ابھی بھی جب یہ دونوں کھیل رہیے ہوتے ہیں تو غلطی سے ان کے ساتھ والی گھر میں ان کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے جو سارا نقصان پاولا اور اوزی کے ڈاٹ کو بننا پڑا ہے جس کی وجہ سے پاولا کو ڈانٹ بھی پڑی ہے اور اسے سزا بھی ملی ہے کہ دو دن تک وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اوزی کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پاولا کو ڈانٹ پڑ گئی اب وہ اکیل آکھر کے باہر کیا مزے کرتا حالانکہ یہاں اس کے کافی سارے دوست بھی تھے اس ایریا کے سارے ڈاگز اس کے دوست تھے اور ان سب کا ایک ہی دشمن تھا جس صبح میں نیوز پیپر دینے والے لڑکی کے ساتھ ان کے ایریا میں آیا کرتا تھا اور ان سب کو بہت ڈراتا تھا بہت تنگ کرتا تھا اوزی اس جگہ پہ بہت خوش تھا پر آج اسے اپنی دوست کے لیے پریشانی ہو رہی تھی اگر وہ باہر نہ آئی تو اوزی کو سیر پر کولنے کر جائے گا اسے تو یہ فکر تھی اسی لیے وہ بہت مشکلوں سے پاولا کو بناتا ہے کہ وہ موم ڈیٹ سے چھپ کر سکیٹ بورڈ لے کر باہر آ جائے یہ لوگ بہت مسے کریں گی کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا پاولا بھی اس کی بات مان لیتی ہے پر اس طب میں جب وہ باہر آ کر مستی کر رہی ہوتے ہیں تو سکیٹ بورڈ چلاتے ہوئے پاولا گیر جاتے ہیں اور اب اسے کافی چھوٹ آئی ہے جسے وہ گھر والوں سے چھپانا بھی جا رہی تھی پر اس کی موم اسے دیکھ چکی تھی وہ اسے ڈارک نہیں مالی تھی کہ ہاں اس کے ڈیٹ آ کر پاولا کو اس کے موم کے غصے سے بچا لیتے ہیں اور نیکٹ سین میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاولا کے ڈائڈ کو ایک کمپنی سے فورن ٹریپ کی آفر ہوئی ہے یہ نیوہ چھٹیوں پر گھومنے کے لیے جپان جا رہے تھے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش تھے پر اب پرابلم میں کی تھی کہ اس ٹریپ پر وہ اوزی کو نہیں لے کر جا سکتے تھے کیونکہ پیٹس آلاو ہی نہیں تھے ڈائڈ اپنے سارے دوستوں سے کال کر کے پوچھتے ہیں کیا آپ اوزی کو ایک مہینے کے لیے رکھ سکتے ہیں جب کوئی نہیں مانتا تو مجبوراں انہیں اوزی کو اس کمپنی کے پاس چھوڑنا پڑتا ہے جس کا ایڈ انہوں نے ٹی وی میں دیکھا تھا یہ کمپنی ان فیملیز کے ڈاکس کا خیال رکھتی تھی جو کچھ وقتی لیے کہیں جانا جا رہے ہوتے تھے اوزی کی فیملی دیکھتی ہے کہ یہ کمپنی ڈاکس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے یہاں کا محول دیکھ کر انہیں کافی تسلیح ہوتی ہے اس لیے وہ اوزی کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو دیکھ رہا ہے وہ سب دھوکہ ہے دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں یہاں پر تو بس ٹرین ڈاکس سے ایکٹنگ کروائی جارہی تھی ایسے سارے محول میں ڈاکس کو نہیں رکھا جاتا تھا اصل میں تو یہ لوگ بہت برے تھے یہ ڈاکس کو ایک جیلز ایسی جگہ میں رکھتے تھے جہاں اب اوزی کو بھی لائے گیا تھا یہاں کے سکیوٹی ڈاکس اوزی کو گرانگ نام کے ڈاک کے پاس لے آتے ہیں جو یہاں کا انچارج تھا جو اوزی سے اس کا کالر لے لیتا ہے اور اسے ایک نمبر دے دیتا ہے جیسے جیل میں لوگوں کو نمبر ملتے ہیں اوزی اسے بہت بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری جگہ یہ نہیں ہے شاید مجھے کوئی غلطی سے یہاں لے آیا ہے میری فیملی تو ایک مہینے کے لیے مجھے شیلٹر میں چھوڑ کے گئی تھی پر یہاں کون اس کی باتوں پر دہان دینے والا تھا یہاں کے سکیوٹی ڈاکس کسی قیدی کی طرح اوزی کی تصویریں لے کے اسے ایک کمرے میں بھیج دیتے ہیں اور اسے وانڈ کرتے ہیں کہ خبردار یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا اوزی یہاں پہ بہت زیادہ پریشان تھا اور تب ہی اوزی کو یہاں پہ اپنی ہی جیسا ایک اور ڈاک ملتا ہے جو کافی پہلے سیاں رہ رہا تھا وہ اوزی کو پریشان دیکھ کر اسے ریلیکس کرنے کے لیے اس سے بہت سی باتیں کرتا ہے اور ان ساری باتوں کے دوران اوزی اسے بتاتا ہے کہ میں شاید غلطی سے ہاں آ گیا ہوں ایک ماہ کے بعد میری فیملی مجھے یہاں سے لے جائے گی اس کی بات سن کر اس کے سامنے کھڑا ہے یہ فرانکی نام کا ڈاک اسے کہتا ہے سب ہی نئے آنے والے ڈاک سے یہاں پر آکے یہی کہتے ہیں لیکن آج تک کسی کو کسی کی فیملی نہیں لینے آئی اوزی فرانکی کی باتوں پہ ہی کی نہیں کرتا اور رات ہونے پہ یہ لوگ سو جاتے ہیں صبح انہیں بہت بڑے آلام کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے وہ بھی اس لئے نہیں کہ یہ لوگ ان کو ناشتہ دینے والے تھے بلکہ ان سبھی ڈاک سے کام کر رہا جانا تھا اب صبح صبح ہی سبھی ڈاکس بغیر کچھ کھائے بھی ایک کام پہ لگ جاتے ہیں اور ان کی طرح ہی اوزی کو بھی ایک نیا کام دے دیا جاتا ہے اوزی کو پلیٹس الیدہ الیدہ کرنی تھی لیکن اوزی کو تو کلرز میں فرق سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اور وہ جب یہاں پہ غلطی کرتا ہے تو اسے سزا کے طور پر واشنگ مشین میں ڈال کر دھو دیا جاتا ہے پیر فائنلی دوپہ کے وقت اب ان ڈاکس کو کھانا دیا جانا تھا لیکن آج یہاں پہ بھی اوزی کے ساتھ کچھ برا ہی ہو رہا تھا کوئی ڈاک بھی اوزی کو اپنے پاس بیٹھنے ہی نہیں دیتا اور تب فرونکی اسے دوبارہ اپنے ساتھ لے آتا ہے یہاں کھانا کھاتے ہوئے اس کے دو اور دوست بھی بن جاتے ہیں اب یہاں پہ اوزی کا جو نیا دوست پہنا تھا وہ اوزی کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں ابھی ساری امیدیں چھوڑ دینی چاہیے کہ کوئی تمہیں یہاں سے واپس لے کر جائے گا آج تک جتنے بھی ڈاکس یہاں پہ آئے ہیں کوئی بھی واپس نہیں گیا اور ہاں ایک اور بات یاد رکھو یہاں پہ ایک ہمارا لیڈر بھی ہے سب ہی ڈاکس اس کی بہت رسپیکٹ کرتی ہیں اور اب ہم ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اوزی کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا سا ڈاؤگ ہوگا لیکن پاس جانے میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو ایک چھوٹا سا ڈاؤگ ہے اور اسے دیکھ کے اوزی کی ہنسی نکل جاتی ہے اب اس کے ساتھ یہاں پہ کافی برا بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ لیڈر جانتا تھا کہ اوزی شاید یہاں پہ نیا آیا ہے اسے یہاں کے رونز کے بارے میں نہیں پتا اسی لئے وہ اوزی کو ماف کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے پہر اس سب کے بعد اوزی جب واپس اپنے روم میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فرانکی جو اس کا دوست بھی تھا اور اس کا روم میٹ بھی تھا وہ جیل سے بھاگ چکا تھا وہ جلدی سے آکے اپنے نئے دوست کو یہ بات جیسی ہی بتانے والا تھا تو اچھانک سیکیورٹی ڈاؤگز فرانکی کو دور سے ان کے طرف پھینکتے ہیں یعنی اس کا مطلب تھا فرانکی نے بھاگنے کی کوشش تو کی تھی لیکن وہ اس میں کامیاب بلکن بھی نہیں ہوا تھا وہ ان دو دو کو بتاتا ہے کہ ایک نائے دن میں بھاگ کے ضرور رہوں گا میں یہاں نہیں رہنے والا میں نے پہلے بھی بہت کوششیں کی ہیں اور میں آگے بھی کوششیں کرتا رہوں گا ان کی انہی باتوں کے دوران ایک ڈاؤگ آ کے انہیں بتاتا ہے کہ لیڈر نے ان سب کو بلایا ہے اوزی تو اس بات سے ڈر کیا تھا کہ شاید اب کہیں وہ لیڈر اسے کوئی سزا نہ دے دے پیر یہ لوگ اب جب لیڈر کے پاس جاتے ہیں تو لیڈر اوزی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ریسر رہے ہو کیا تم نے کبھی ڈاؤگس کی ریس لڑی ہے جس پر اوزی کہتا ہے نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا لیڈر کہتا ہے بہت اچھی بات ہے مجھے بھی ایک ایسے ہی ڈاؤگس چاہیے جس نے کبھی ریس میں حصہ نہ لیا ہو وہ اب اپنے سامنے ایک ڈاؤگ کو دکھا رہا تھا جو لیڈر کے لیے ریس میں حصہ لیا کہتا تھا لیکن پچھلی ریس میں ہارنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو گیا تھا وہ اپنے آپ کو ہارا ہوا مان رہا تھا اور اب ریس میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا لیڈر اوزی کو کام دیتا ہے کہ تم اس کے ساتھ ریس کرو اور ہار جانا جیتا ملکل مت اس سے اس کا حوصلہ پڑے گا اور وہ دوبارہ ریس میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو جائے گا اوزی بھی اس کام کے لیے مان جاتا ہے اور ریس شروع ہو جاتی ہے ریس لگاتے ہوئے اوزی کے اندر پتہ نہیں کہاں سے جوشا ہے تھا وہ یہ بات تو بھول چکا تھا کہ اسے یہ ریس ہارنی ہے وہ ریس کو زیادہ ہی سیریس لے لیتا ہے اور پہلے ریسر ڈاگ کو بہت ہی آسانی سے ہرا دیتا ہے یہ دیکھ کر لیڈر بھی اس سے کافی امپریس ہوتی ہے اور ہاتھ تو ہی ہاتھ اسے اپنا پلیئر بنا لیتے ہیں لیکن اسے اسے کہتا ہے نہیں شاید میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ایک ماہ بعد مجھے میری فیملی لینے آ جائے گی لیڈر اسے کہتا ہے یہ خواب تم دیکھنا چھوڑ دو پھر بھی اوزی کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے اور لیڈر اسے سوچنے کے لیے ایک دن کا وقت دیتا ہے اب جیسے ہی اوزی یہ ساری باتیں آ کر اپنے دوست کو بتاتا ہے تو اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تمہیں وہ ٹیم جائن نہیں کرنی چاہیے شکر کرو کہ تم نے ہامی نہیں بھری اب ان کی باتوں کے بعد اوزی نے تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ لیڈر کو انکار کرنے والا ہے ان کی دی باتوں کے طرح یہاں پہ لیڈر بھی آ چاہتے ہیں اور جب وہ اوزی سے اوزی کا فیصلہ پوچھتے ہیں تو اوزی ان کو بڑی آسانی سے نہ کر دیتا ہے پھلحال تو لیڈر یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اب یہ ڈاگس نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اب تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد لیڈر کا سارا غصہ ان پہ اترنے والا تھا لیڈر ان کو ہر طرح ہاں سے تنک کرواتے ہیں جیسے دوسرے ڈاگس سے انہیں مار پڑھوانا انہیں کھیلنے نہ دینا انہی سب چیزوں سے بچ کر جب اوزی بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کی ٹکر ہو جاتی ہے گرانٹ سے جو کہ اس جگہ کا انچارج بھی ہے جسے ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ اوزی کو اپنے آفس ملنے جا کر ساری کہانی اس سے پوچھتا ہے اوزی کی ساری کہانی بتانے پر گرانٹ کہتا ہے ٹھیک ہے تم اس کی ٹیم کو جوائن کر لو لیکن پھر تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم وہ ریس ہار جانا یہ ساری باتیں اوزی کو کافی عجیب لگتی ہیں اور تب اوزی کو پتا چلتا ہے کہ اس جیل میں اصل میں دو ٹیمز بنی ہوئی ہیں ایک تو لیڈر کی ٹیم ہے اور دوسری گرانٹ کی ٹیم ہے ان دونوں ہی ٹیمز کی آپس میں بہت زیادہ دشمنی ہے اور ایک دوسرے کو زیادہ طاقتور دکھانے کے لیے یہ مختلف طرح کی گیمز کرتے ہیں جیسے لڑائی کرنا اور ریس لگانا اب یہ گرانٹ چاہتا تھا کہ اوزی لیڈر کی ٹیم کا حصہ بن جائے لیکن وہ گرانٹ کے ریسر سے ہار جائے اور ایسے سب لوگوں کو لگے کہ گرانٹ کی ٹیم زیادہ طاقتور ہے یہاں اوزی کہتا ہے کہ اگر میں نے لیڈر کو آر آ دیا تو وہ لوگ بھی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اب دونوں ٹیمز کو انکار کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی تو جیسے مشکلوں میں گھر گئی تھی ایک تو اسے دونوں ٹیمز کی طرف سے مار پڑتی ہے اسے یہاں پہ کھانا بھی نہیں ملتا یہاں تک کہ اس کے دوستوں کو بھی اس کی وجہ سے مار کھانی پڑ جاتی ہے اوزی ان چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس چیز کے لیے شربندہ پیتا کہ اس کی دوستوں کو بھی اس کی وجہ سے پنیشمنٹ کے نی سزا ملتی ہے اسی لیے وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ جب میرے ڈاڈ مجھے لینے کے لیے آئیں گے تو میں تم سب کو بھی یہاں سے لے جاؤں گا اور تب ہی اوزی کا دوست اوزی کو کلنڈر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ڈاڈ نے تمہیں ایک مہینے ملینے آنا تھا لیکن دیکھو ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور تمہارے ڈاڈ نہیں آئے جبکہ سین کا ٹھوکے ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اس کے ڈاڈ اسے لینے آئے تھے لیکن یہاں کا جو آنر تھا اس نے ایک گھناؤنی چال چلی تھی اس نے اوزی کے ڈاڈ کو کہا کہ اوزی کو ایک فلو ہوا جس کی وجہ سے وہ مر گیا یہ سن کر اوزی کے ڈاڈ اوزی کی پوری فیملی بہت اداس ہوئی تھی وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اوزی زندہ ہے اور ان کے ظلم کا شکار ہو رہا ہے اب اس چیز سے اوزی اور اوزی کے دوست پہ کافی پریشان تھے تب اوزی ایک پلان کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے دونوں ٹیم میں سے کسی کو بھی انکار کیا تو دونوں ہی اسے مار دیں گے تو وہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے وہ جا کے لیڈے کو کہتا ہے کہ وہ ریس میں جانے کے لیے تیار ہے اسی طرف وہ گرائٹ سے کہتا ہے کہ وہ ریس ہار جائے گا جبکہ وہ یہ دونوں ہی کام نہیں کرنے والا تھا وہ ریس سے پہلے ہی یہاں سے بھاگنے والا تھا جس کے لیے اسے چاہیے تھا اس فیکٹری کا بلو پرنٹ یعنی اس فیکٹری کا نقشہ جو کہ گرائنٹ کے آفیس میں ہی مل سکتا تھا اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اوزی کے ایک دوست کے پاس اس کے آفیس کی چاہبی بھی ہے یہ لوگ جلدی سے اس کے آفیس میں جا کے اس بلو پرنٹ کو اس نقشے کو نکال لاتے ہیں اب نقشے کی مدد سے ان لوگوں کو یہاں کی ساری جکہ کا پتہ چل گیا تھا یہ لوگ یہاں سے باہر نکلنے کے لیے ایک چھپا ہوا راستہ بنانے لگ جاتے ہیں یہ لوگ اپنے مقصد پر کامیاب بھی ہو رہے تھے اسی لیے اوزی کافی زیادہ خوش بھی رہنے لگا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب اس جیل کی زندگی سے اسے چھٹکارہ مل جائے گا دن گزرتے ہیں اور آخر ریس کا دن آ جاتا ہے یہاں اوزی اور اوزی کے سارے ہی دوست بہت زیادہ ڈری ہوئے ہیں اس لیے نہیں کہ انہوں نے ریس میں جانا ہے بلکہ اس لیے کیونکہ یہ لوگ بھاگنے والے ہیں لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا اوزی کو پہلے ان سب کو چکمہ بھی تو دینا تھا اسی لیے وہ ریس ان کے بیدان میں چلا چاہتا ہے ریس شروع بھی ہو جاتی ہے اور ریس کرتے کرتے اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے جب لائٹ آتی ہے تو یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اوزی اور اوزی کے ساتھ اس کے سارے دوست یہاں سے غائب تھے یہ سارا پلان تو اوزی نے پہلے سے ہی کر رکھا تھا لیکن لیڈل اور گرنٹ کو یہ باتیں نہیں بتا تھی اب وہ لوگ اوزی کو دھوننے کے لیے اس کی چھان بین کرنے کے لیے اوزی کی کمرے میں جاتے ہیں جہاں انہیں ایک خوفیہ رستہ بھی مل جاتا ہے اس رستے سے نکل کر اوزی اور اوزی کے سارے دوست ایک ایسے کارٹن کے اندر بیٹھ گئے تھے جو ابھی کچھ دیر بعد اس فیکٹری سے باہر جانے والا تھا اور اس چیز کی یہاں پر کھڑے کسی بھی انسان کو خبر نہیں ہوتی اب گاڑی فائنلی فیکٹری سے باہر جانے والی تھی یہ لوگ ازاد ہونے ہی والے تھے لیکن یہاں پر لگا ہوا سسٹم گاڑی کے اندر ڈاگز ہونے کی نشاندہ ہی کر دیتا ہے ایسی لوگ دوبارہ پکڑے جاتے ہیں اور انہیں جیل میں لے آیا جاتا ہے اب جیسے یہ لوگ جیل کے اندر آتے ہیں تو گرانٹ بہت زیادہ خصے میں تھا کیونکہ گرانٹ اس جگہ کا انچارج تھا اور اس کے ہوتے ہوئے اوزی اور اس کے دوستوں نے یہاں سے بھاگنے کی حمد کی تھی اب گرانٹ ان کا برا حال ہی کر دیتا لیکن یہاں پہ اوزی بہت ہی چلا کے دکھاتا ہے اور کسی طرح گرانٹ اور اس کے سیکیورٹی گارٹ کو اسی کمرے میں بند کر کے خود وہاں سے باہر بھاگ آتا ہے اور جاتا ہے اناؤنسمنٹ روم میں اور سب کو سپیش دیتا ہے کہ تم سارے ڈاگز یہاں پہ کیا کر رہی ہو یہ سب دھوکہ ہے ہم لوگ فیملی پیٹس ہیں ہم لوگ فیملی کے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں ایسے ہی ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا ہمیں ہمت کرنی چاہیے ہمیں ایک ہونا چاہیے اور یہاں سے مل کر بھاگ جانا چاہیے لیکن مسئلہ یہ تھا یہ ڈاگز اتنے عرصے سے یہاں تھے ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ ان کی فیملی کون ہے تب اوزی گرنٹ کے آفیس سے ان سب لوگوں کی کالرز ان کو دیتا ہے جن کالرز کو دیکھ کر انہیں ان کی فیملی کی یاد بھی آگئی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں کا جو لیڈر ہے اس کے دل پہ بھی اوزی کی باتیں لگی تھی وہ سب سے کہتا ہے کہ بہت ہو گئی لڑائی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے یہاں سے جانے کے لیے اب جب یہ سب لوگ مل گئے تھے تو ان کا یہاں سے باہر نکلنا مشکل نہیں تھا یہ سب لوگ بہت ہی آسانی سے اس جیل سے باہر نکلاتی ہیں اور اب تو جو یہاں کا مالک تھا شاید وہ بھی بچنے نہیں والا تھا کیونکہ اسے نظر آ گیا تھا کہ سارے ڈاگز بہت زیادہ غصے میں ہیں اب یہاں کے مالک کا جو اسسسٹنٹ ہوتا ہے وہ تو کار میں بیٹھ کے بھاگ جاتا ہے جبکہ یہاں کے مالک کو سارے ڈاگز اپنے اوپر بٹھا کے خوب مدد چکھاتے ہیں اب اس مالک کا اسسسٹنٹ جو کہ گاڑی کی مدد سے یہاں سے بھاگ رہا تھا اوزی اور اس کے سارے دوست اسی گاڑی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس گاڑی کے اوپر سے ایک ایسی جگہ پر اٹھتے ہیں جہاں سے اس کا گھر قریب تھا اب اوزی کی گھر کے راستے میں سب سے پہلے اوزی کے دوست کا گھر آ جاتا ہے اس کا مالک جب اسے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے خوشی خوشی اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے راستے میں اوزی کو فرونکی کے بھی گرانٹ پا مل جاتے ہیں یعنی وہ بھی اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا اور اس کے بعد فائنلی اوزی بھی اپنی گھر پہ پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ اب صرف اس کا ایک دوست رہ گیا تھا جس کی اب کوئی فائنلی نہیں تھی اسے اس کا گھر نہیں ملا تھا لیکن اوزی کہتا ہے تم پریشان نہیں ہو تو میں میں اپنی فائنلی کے ساتھ رکھ لوں گا گھر آنے پر اوزی کو دیکھ کر اس کی پوری فائنلی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے خاص کر کے پاولا جب سارے اسے پیار کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے وہ اپنے دوست کو یہاں پہ اندر بلا لیتا ہے یہ سارے فائنلی سمجھ گئی تھی کہ اوزی یہاں پہ اپنا ساتھ ہی میں آیا ہے اسی لیے یہ فائنلی اس کو بھی خوشی خوشی اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی جو ڈاکس کو جیلوں میں قیدیوں کی طرح رکھتا تھا اس کو بھی سزا مل گئی تھی اسے پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دیا گیا تھا اور اس کے پاس جتنے بھی ڈاکس تھے ان کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا تھا سارے ڈاکس کو پریشان کیا کرتا تھا لیکن آج یہ سارے ڈاکس ان سے ڈرتے نہیں بلکہ یہ سارے ڈاکس اکٹی ہو کے اس بڑے ڈاکس کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایسے یہ ڈاکس بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور انہی کو دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے